آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات پر طلب گیا گیا کوہِ تور پر تورات درنے کے لئے تو پہلے تیس دن کے لئے بلایا تھا پھر دس دن کا اور اضافہ کر دیا گیا چالیس دن ہو گئے فتمت مقات رب کا اربعین لیلہ اس اسنا میں پیچھے فتنے میں مقتلع ہو گئے بنی اسرائیل سامری اس نے ایک ڈھونگ رچایا اور ایک بچھرا جو ہے وہ سونے چاندی کا بنایا وہ بچھرا ڈھال کر کھڑا کر دیا اس میں سے کوئی تھوڑی سی آواز بھی نکلتی تھی کوئی ایسی ہے کہ ہوا گزرتی تھی تو آواز سے آتی تھی کہا یہ ہے تمہارا الہ یہ تو موسیٰ تو بھول گیا کہاں گیا ہے کوہِ تور کے اوپر کس خدا سے ملنے گیا ہے اب خدا تو یہ ہے اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ اس فریب میں آگئے اور بچھڑے کی پوجہ کر دینا اب جب حضرت موسیٰ آئے اور آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ کا مزاد جلالی تھا وہ پتھر کی تختیاں لے کر آئے تھے کہ جن پر کوہِ تور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامِ عشرہ جو ہیں دی ٹین کمانمنٹس مشہور وہ کندہ کر کے آپ کو دیئے تھے وہ ہاتھ میں لے کر آئے یہاں معلوم ہوا یہ صورت پیش آگئی ہے فَالْقَلْ أَوْلْوَاح تو وہ تختیاں تو آپ نے ضمیر میں ڈالیں اور پھر جو احتساب کیا ہے پہلے تو اپنے بھائی حضرت حارون کا ان کی داڑھی کے بال پکڑے ان کے سر کے بال پکڑے اور کھینچا اپنی طرف اس نے کہا کہ بھائی مجھے ظلیل نہ کرو لوگوں کے سامنے میں نے انہیں روکا لیکن یہ تو مجھے قتل کرنے پر تل گئے تھے اور مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ کہیں آپ واپس آ کر یہ نہ کہیں انفررقتہ بین بنی اسرائی کہ تم نے تو بنی اسرائی کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا تو میں نے کہا آپ ہی واپس آ کر نمتیں اب پہلی بات نوٹ کیجئے تاریخ انسانی کا یظیم واقعہ ہے کئی ہزار یعنی اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہاتھوں زبح دیئے گئے اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور حضرت موسیٰ نے وہ حکم دیا اللہ کا حکم موسیٰ نے پہنچایا یہ بارہ قبیلے نا ہر قبیلے کے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو اسی قبیلے کے لوگ اپنے ہاتھ سے زبا کریں اب یہ بہت بڑی توبہ تھی بہت بڑی توبہ تھی بہت بڑی توبہ تھی اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کر دینا پھر وہ ستر ممائندے لے کر تمام جو بڑے لوگ تھے کوہتور پر حاضر ہوئے اجتماعی طور پر اللہ سے اف و درگزر کی درخواست بھی کر دیں گے وہاں اللہ نے زبردست زلزلہ بھیج دیا محسوس ہوں اب سب ہلاک ہو جائیں گی حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار تو اس چاہتا تو مجھے اور اس قوم کو پہلے ہی ہلاک کر دے تھا تو ہمیں نکال کر لائیا ہے آل فیرون کے پنجوں سے تو نے ہمیں نجات دی ہے تو پروردگار ہمارے لئے اپنی رحمت تیہ کر دے لکھ دے فقتم لنا ہمارے لئے تیہ کر دے لکھ دے اپنی رحمت اس پر فرمایا اللہ نے دیکھو موسیٰ میری ایک رحمت تو عام ہے وسیعت کل شیع رحمتی وسیعت کل شیع ہر شیع کے ساتھ اور ایک میری خاص رحمت ہے وہ میں لکھ دوں گا تیہ کر کے رکھ دوں گا لِلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ان لوگوں کے لیے جو میرے رسولِ نبیِ اُمِّيِّ پر ایمان لائیں گے ان کا اتباع کریں گے یہاں بھی لفظہ اتباع آیا ہے اور اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شان بیان ہوئی ہے بات نبی ہو جائے گی اور پھر فرمایا یہ گویا کہ اتباع کی تفسیر آ رہی ہے اتباع کا مطلب جائے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُورَ الَّذِيُنزِلَ مَعَهُ لَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور جو ان کی تعظیم کریں گے اور جو ان کی نسرت کریں گے بدت کریں گے اور جو اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا تو وہی ہوں گے مفلحون وہ ہوں گے کامیاب ہونے والے فلاحیافتہ لوگ وہ ہوں گے جو یہ چار رشتے ہمارے اس رسولِ نبیِ امی کے ساتھ پختگی کے ساتھ قائم کر لیں موسیقی